سینیٹر مشتاق احمد کیا ہے وجہ کیا ہے جان لیتے ہیں زلقنین حیدر سے بتائیے گا زلقنین جی بالکل آج نیشنل پریس کے سامنے سیف گزا کے پلیٹ فارم سے سینیٹر مشتاق جو ہیں وہ اپنے ساتھیوں کے عمرہ وہاں پر جیازی گزہرہ کر رہے تھے وہاں پر اپنے کتاب بھی کیا اس کے بعد وہ جو ایکسٹر چوک ہے اس طرف جانا چاہ رہے تھے پولیس نے ان کو بتایا ہے کہ اس طرف نہیں جا سکتے دفعہ سچوازیت نافذ ہے مگر وہاں پر انہوں نے جانے کی کوشش کی تو جس کے بعد پولیس کو احکامہ دیے گئے کہ فوری طرف ان کو کرتار کر لیا جائے سینیٹر مشتاق ان کی اہلیا اور دیگر جو دس لوگ تھے ان کو حراست میں لے گیا ہے باقی جو لوگ موجود تھے وہ وہاں سے فرار ان میں کامیاب ہو گئے پولیس نے ان کو اس وقت جو ہے تھانا کو سار منتقل کر دیا ہے کہ مزید جو کاروئی کرنی ہے وہ کی جائے گی یہ اچیاجی مزہرہ جو ہے نیشنل پرس کلپ کے سامنے کیا جا رہا تھا اور اس پر جو ہے اسلامباد پولیس کی جانب سے یہ گرفتاری عمل ملائے گی اور خبر ہے کراچی سے جہاں ایم ڈیو ایم کی ریلی کیے شرکہ کی امریکی کاؤنسل خانے جانے کی کوشش جس پر پولیس کی جانب سے لاتی چارچ کیا گیا شیلنگ کی گئی مزاہرین نے پتراؤ بھی کیا ہے تازہ ترین صورتحال کیا ہے سلمان لودی سے جانتے ہیں بتائیے سلمان تو سلمان کچھ حیثی اطلاعات ہے کہ ریلی کے شرکہ کے تشدد سے متعدد صاحبی زخمی ہوئے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں دیکھیں کئی افراد زخمی ہوئے اس میں پتراؤ سے بھی کئی افراد زخمی ہوئے اس کے علاوہ پولیس کی جانب سے شیلنگ کی گئی اس میں بھی کئی افراد کی حالت غیر ہو چکی ہیں پولیس حکام یہ کہتے ہیں کہ مذہبی جماعت سے شرکہ کو بولا گیا تھا یہ کنٹینر کے پار وہ اعتجاد جاری رکھ سکتے ہیں لیکن مذہبی جماعت کے کارکنان نے جو ہی کنٹینر پار کیا تو اس کے بعد پولیس کی جانب سے ہوای فائرنگ اور شیلنگ شروع کر دی گئی اس وقت میں آپ کے صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے خاصی کشیدہ ہے صورتحال اس وقت خاصی کشیدہ ہے آپ ہمارے ساتھی موجود رہی ہے سلمان افضل پرویز نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے ان سے بھی مزید تفصیلات جان لیتے ہیں افضل آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں جی افضل افضل سے ہمارا رابطہ نہیں اوپا رہے اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ایم ڈبلیو ایم کی یہ ریلی ہے جس کے شرقہ امریکی کاؤنسل خانہ جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ پولیس کی جانب سے لاتھی چارج بھی کیا گیا شیلنگ بھی کی گئی افضل پرویز ہمارے نمائندے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں وہاں کی صورتحال ان سے جان لیتے ہیں افضل اپڈیٹ کیجئے جی بکل اس وقت مشتری مظاہری اور پولیس کے نظرین چھڑپوں کا سلطلہ جاری ہے ریلی کے شرقہ کو مونکیشن کرنے کی پولیس کی جانب سے شیلنگ اور آوائی پارنگ کی جاری ہے اس ریلی کے دوران جو ہے شرقہ جو ہے کنٹینر کی ایک سائٹ سے جانب کوشش کر رہے تھے پولیس نے رکھنے کوشش کر رہے تھے شرقہ اور دوران پتھاؤں شروع کر دیا اس وقتی جو ہے علاقہ میں جانے جنگ بناوا ہے جو شرقہ ہے مشتری ان کی جانے سے پولیس موبائلوں کو تفاہ کر دیا گیا ہے ایک مولتائجر کو آپ لگا دی گئی جب سے اے آر وائنس کی چیزنگی کو بھی نقصان پوچھایا ہے اور میڈیا نمائندوں کو بھی تشدوت کا نشانہ بنایا ہے اس وقتی جو ہے پولیس کی جانے سے جو ریلی کے شرقہ اس وقتی مائی کلاچی روڈ پر مجید ہے ان کو منتشیر کرنے کے لیے حکمت کی امیلی بنایا ہے اب جب کس کے تشدت سے صحافی زخمی ہوئے جی بکل یہ مشتری جو شرقہ تھے ریلی کے انہوں نے میڈیا نمائندوں سے موبائل چیزنگی کی پوٹیش کری اور جو ڈیسنگیا تھی ان کو نشان پتایا ان کی جانے سے جو ہے مختلف موبائل سے فوٹیش بنانے کی حوالے سے منع کیا جارہا افضل اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ اس حوالے سے مظاہری نے پتراؤ کیا ہے جس سے اے آر وائی نیوز کی ڈی ایسنگی کے شیشے بھی ٹوٹ گئے ہیں ریلی کے شرقہ کے تشدت سے متعدد صحافی زخمی ہوئے ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ صحافیوں سے موبائل فونٹ چھیلنے کی کوشش بھی کی گئی ایم ڈیو ایم کی ریلی ہے جس کے شرقہ امریکی کاؤنسل خانہ جانے کی کوشش کر رہے تھے پولس کی جانب سے لانٹی چارچ کیا گیا شیلنگ کی گئی جس پر مظاہری نے پتراؤ بھی کیا افضل پرویز اور سلمان لوڈی اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے افضل پرویز اور سلمان لوڈی آپ دونوں کیونکہ وہاں پر موجود ہیں تو آپ بھی اپنا خیال رکھئے گا آپ سے مزید اپ ڈیٹس بھی لیتے رہیں گے فیلحال آپ کا شکریہ مجھگور میں قتل سات مزدوروں کی میتیں ایر ایمبلنس کے ذریعے ملتان پہنچا دی گئی ہیں بلوچستان میں قتل تمام مزدوروں کا تعلق شجابات سے تھا میتیں آبائی علاقے شجابات نہ پہنچنے پر اہلی علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے موٹروے ایم فائیو دونوں جانب سے بند کر دی ہے مزدوروں کو دہشتگردوں نے گھر میں گھس کا نشانہ بنایا تھا اس وقت احتجاج کی کیا صورتحال ہے ہمارے نمائندے میاں زوار ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم سے بات کر لیتے ہیں زوار بتائیے گا کیا معاملات ہیں احتجاج کے اور مذاکرات کی کوئی صورت تاکہ یہ سڑک بحال ہو سکے جی یہ پنجکور میں یہ سات افراد کے جانب حق ہونے کے بعد ابھی تک میتیں جو ہے ان کے عبائی علاقے میں نہیں پہنچی جس پر اہل علاقہ اور لوائکین نے احتجاج کرتے ہوئے موٹروے ایم فائیو شجابات سے دونوں جانب سے جو ہے احتجاج کے طور پر بند کر دیا ہے لوائکین کا کہنا ہے لوائکین سے ایس پی ملتان بھی آئے مذاکرات کرنے لیکن انہوں نے کہا کہ انتظامیہ مسلسل ہم سے جھوٹ بوٹ رہی ہے انہوں نے پہلے ہمیں ساڑھے بارہ بجے کا وقت دیا کہ لاشے پہنچ جائے گی پھر انہوں نے ہمیں ڈھائی بجے کا وقت دیا اس کے بعد انہوں نے پانچ بجے کا وقت دیا لیکن ابھی تک لاشے جو ہے وہ ورسہ کے حوالے نہیں کی گئی جس پر انہوں نے احتجاج کر رہے ہیں اور متعدد بار ان سے مذاکرات کیے ہیں لوائکین سے لیکن وہ کسی بات پر آنے کو تیار نہیں ہے ان کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ پوری طور پر لاشوں کو ہمارے حوالے کیا جائے شجابات پہنچایا جائے تاکہ ہم ان کا نماز جنازہ ادا کرتاکے پھر ابھی تک جو ہے وہ موٹروے دونوں جانب سے بند ہے اور جیسے ہی موٹروے بند ہوا ہے تو دونوں جانب سے گاریوں کی لمبی لمبی کتارے لگ گئی جس سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے جی بہت شکریہ آپ کو امیر جے یو آئی فے مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں موجودہ پارلیمنٹ آئین میں ترمیم کرنے کا مانڈیٹ نہیں رکھتی جالی پارلیمنٹ سے اتنی بڑی ترمیم کرانا نائنصافی ہوگی مساویدہ دیکھ کر مسترد کیا کیونکہ قابل قبول نہیں تھا یہ پارلیمنٹ تو اتنی بڑی ترمیم کا حق دار نہیں ہے اس جالی قسم کے پارلیمنٹ سے اتنی بڑی آئینی ترمیم کرانا یہ بزاعت خود ایک نائنصافی ہمیں یہ جج قبول ہے اور ہمیں یہ جج قبول نہیں ہے یہ تو پھر سیاسی مقاصد کے لیے آپ اتنی بڑی ترمیم کی طرف جا رہے ہیں آپ عدلیہ میں اصلاحات لائیں کانسٹیوشنل کورٹ کی طرف جائیں جو ہمارے سی او ڈی کا حصہ ہے لیکن اگر اس کے زیل میں جب آپ قانون سازی کرتے ہیں اس میں آپ بنیادی حقوق کو بھی ڈبولیتے ہیں آپ ملٹری کو اتنا مضبوط کریں کہ ہر سطح پر فوجی فوج نظر آئے تو پھر مارشلاللہ اور اس طرف میں کیا فرق ہے حکومت کو تنگ نظری نہیں دکھانی چاہیے جلسے کی اجازت پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے جو نہیں دی گئی اس کو میں زیادتی سمجھتا ہوں لیکن صوبے کے ایک وزیر آرہ کی طرف سے اس طرف کے بیان جو ہے وہ بھی ملک کے لیے بہتر نہیں ہے واپس آئیں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے حکومت نے چھے وزارتیں اور ڈیڑھ لاکھ خالی آسامیاں ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ملک میں ٹیکس فائلرز کی تعداد دگنی ہو گئی اس سال سات لاکھ تئیس ہزار افرار ٹیکس نیٹ میں آئے وفاہد ناقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی نیوز کانفرنس کہا نون فائلرز گاڑیاں اور جائداد نہیں خرید سکیں گے دیکھا جائے گا فائلرز نے کیا ظاہر کیا اور اصل احساسے کیا ہیں کیاپٹل ایتھاریٹی کے وزارت ختم دو کو ضم کیا جا رہا ہے مالی سال کے اختتام تک مزید پانچ وزارتوں کو رکھنے یا نہ رکھنے کا فیصلہ کریں گے پچھلے سال 1.6 ملین فائلرز پچھلے سال تقریبا تین لاکھ نیو فائلرز اس سال سات لاکھ 23,000 نیو فائلرز آ چکے ہیں مال فائلرز ویہیکلز نہیں خرید سکیں گے پروپرٹی نہیں خرید سکیں گے ہم کیش ویڈرال ڈیپوزٹس میں ان کو بہت نکر تھو اسی طرح جو انڈر فائلرز ہیں کیونکہ ان کی لیمٹ ہم نے کتنا کرنا ہے فائلرز کے کیونکہ ان کی ورث ویہیکل ورث و پروپرٹی کیا ہے ورسیز وٹھے ہم دیکلیر چپٹل اتھاریٹی سی ایڈی ڈیڈ مرش کیا جا رہا ہے جس کو بند کرنا ہے اس کو بند کر دیں اور جن اتاروں کو ہم نے رکھنا بھی ہے ان کو ہم ری انجنئر کریں تاکہ دے بکم مور ایفیشن ڈیلیور فور دکنٹری آٹھ پیسز ویکنڈ پوست ہیں یہ ڈیر لاکھ پوزیشنز ہیں تو ابولش دیں مریشت کے لیے اچھی خبر پاکستان میں انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات اتا تارر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا ٹیکس فائلرز کی تعداد میں اضافہ ترقی اور استحکام کی حکاسی ہے پاکستانیوں کو مبارک ہو ایف بی آر نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسی پر غور شروع کر دیا ہے ذرائقہ کہنا ہے وزیر اعظم کی وطن واپسی پر تاریخ میں توسی کی سفارش کی جائے گی گوشوارے جمع کرانے کے دوران سسٹم پر بہت بوجھ ہے اٹھائی ستمبر تک انتیس لاگ گوشوارے جمع ہوئے ہیں گزشتہ برس سے ستاریخ تک چودہ لاگ گوشوارے جمع کرائے گئے تھے لبنان پر اسرائیل کی مسلسل بمباری درجن و شہید سینکڑو زخمی ہیں دس لاکھ لوگوں کے بے گھر ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے جنوبی لبنان میں گھر پر بمباری سے ایک ہی خاندان کے سترہ افراد شہید ہوئے شہید ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں اسرائیلی حملوں کی وجہ سے شہری نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں لبنانی وزیر آزم کے مطابق دس لاکھ لوگ بے گھر ہو سکتے ہیں حسن نصراللہ کی شہادت پر کل سے تین روزہ سوکا بھی اعلان کیا گیا ہے اور حزباللہ کے سربراہ حسن نصراللہ کا جست خاکی مل گیا غیر ملکی نیوز ایجنسی کے مطابق میڈیکل اور طبی زرائی نے تصدیق کی ہے کہ بیرود کے بنکر سے حسن نصراللہ کا جست خاکی مل گیا ہے حزباللہ نے گزشتہ روز اپنے رہنما کی شہادت کی تصدیق کی تھی جس وقت حسن نصراللہ کو نشانہ بنایا گیا اس وقت وہاں حزباللہ کی مرکزی کاؤنسل کے رکن اور سینئر رہنما نبیل کاوک کے علاوہ ایک اور رہنما علی قرق بھی موجود تھے نبیل کاوک حسن نصراللہ کی اندرونی سیکیورٹی کے انچارچ تھے پاسداران انقلاب نے اپنے ایک اہم ترین کمانڈر عباس کی شہادت کی تصدیق کی ہے جماعت اسلامی کے زیر احتمام حسن نصراللہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی کراچی، لاہور، راولپنڈی، پشاور سمیت مختلف شہروں میں غائبانہ نماز جنازہ کے بڑے اجتماعات ہوئے کراچی میں حضباللہ سربراہ حسن نصراللہ کی تیرہ مقامات پر غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی اللہ اکبر پاکستان نے مشرق عوستہ میں اسرائیل کی بڑتی مہم جوئی کی مضمت کرتے ہوئے کہاں ہے کہ حسن نصراللہ کے قتل سے خطے کے عدم اس تحکام میں مزید اضافہ ہوگا ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے آبادیوں پر اسرائیلی حملے اور بین الاقوام قوانین کی پامالی کشفیشنا خط تک پہنچ چکی ہے اسرائیلی اف آج کئی دنوں سے لبنان کی آبادی کو نشانہ بنا رہی ہے لبنان کے اس تحکام اور سلامتی کو نقصان پہنچانے میں مصروف ہے پاکستان اسرائیلی جاریت کے متاثرین اور لبنان کے عوام سے تازیت کرتا ہے پاکستان لبنان کے عوام کے ساتھ یک جہتی کے لیے کھڑا ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل پر زور دیتے ہیں کہ اسرائیل کو خطے میں مہم جوئی سے روکے سلامتی کاؤنسل بین الاقوام قوانین کے خلاف ورزیوں سے اسرائیل کو باز رکھے ججز کسی بھی نئی عدالت کا حصانہ بنے تین سو سزائد وکیروں نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججزوں کو خط لکھ دیا ہے وکلانے خط میں کہا نئی عدالت کا جج بننے والے پی سی او ججزوں سے مختلف نہیں ہوں گے مجووزہ ترامیم کا ڈرافٹ رات کی تاریخی میں سامنے آیا نمبر پورے کرنے والے منتخب نمائندے ڈرافٹ سے نواقف تھے مجووزہ آئینی ترامیم کو ہماری حمایت حاصل نہیں اس پر ملک میں موثر بحث نہیں کرائی گئی صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ چارٹر آف ڈیموکرسی میں آئینی عدالت کا ذکر ہے مزید خبریں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے سابق وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی نے وفاق اور صوبے کے درمیان وحازارائی کو ملک کے لیے خطرناق قرار دیتے ہوئے کہا آئین نے وفاقی اور صوبائی عہدوں کا تعیون کر رکھا ہے مجووزہ آئینی ترمیمی بل پارلیمنٹ میں لائے جائے مزید بتا رہے ہیں پشاور سے ہمارے نمائندے نواب شیر ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کرتے ہیں سابق وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی سے ہم سب کو سب سے پہلے یہ قبول کرنا پڑے گا کہ ہم نے ملک آئین کے مطابق چلانا ہے کٹھے بیٹھیں اور آگے کے راستے کا تعیون کریں تفریق نفاق کبھی کسی معاملے کا حال نہیں ہوتا یہ جو ہمارے اندر تفریق پڑ گئی ہے جو آج بڑھ رہی ہے صوبوں کے اندر بھی یہ بہت بڑی خرابی کا باعث ہوگی کوئی نہیں ترمیم دیکھی نہیں یہ سب سے بڑی خامی تو یہ ہے پہلے دیکھیں تو آپ کو بتائیں گے اگر آپ ریفارم نہیں کریں گے تو آپ کو بار بار آئیمیف کے پاس جانا پڑے گا صلاحات کے لیے آپ کو ملک کے اندر سیاسی استحقام چاہیے ملک آئین کے مطابق چلے گا تو سیاسی استحقام ہوگا سر نواز شریف صاحب کے پاس دوبارہ جانے کا کوئی ارادہ ہے یا جا سکتے ہو میں جس سیاست انتخاب مسلمی قنون نے کیا اسے اتفاق نہیں کرتا ایمکیو ایم پاکستان نے حکومت چھوڑنے کی دھمکی دے دی مصطفیٰ کمال بولے اگر زبردستی مزید بیس سال کے لیے کوٹہ سسٹم نافذ کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم اسمبلی رکنیت اور حکومت چھوڑ دیں گے مسلم لیگ نون نے آٹھ ماہ میں ہمیں وہ عزت نہیں دی جس کے حق دار تھے آئینی ترمیم پر حکومت کا ساتھ دیں گے لیکن چاہتے ہیں بلدیاتی اختیارات کا معاملہ حل کیا جائے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں آج ہمارے ووٹوں کے ساتھ حکومت چلا رہے ہیں آٹھ مہینوں میں آپ نے ہمارے ساتھ وہ برطاو نہیں کیا جس کے ہم حق دار تھے آپ نے ہمیں وہ ریسپیکٹ نہیں دی آئینی ترمیم کا جو ذکر ہم ساتھ دے رہے ہیں اس تمام کانسٹیشنل ایمنٹمنٹ میں جب ہر کوئی ہر کچھ مانگ رہا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں اختیارات اور وسائل کو گراس روٹ کی سطح پر نیچے لے جانے کوئی کانسٹیشنل ایمنٹمنٹ کا حصہ بنائیں جب بھی ان سے بات کرو تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی سے خود بات کریں پیپلز پارٹی سے تو ہم نے معایدہ نہیں کیا آپ ہماری بہاب پر پیپلز پارٹی سے بات کریں کوٹا سسٹم بھی بیس سالوں کے لیے مزید اور لاغو کیا جا رہا ہے ہم ان سے ریچیکٹ کرتے ہیں آپ اگر کہیں کہ ہم بیس سالوں کے لیے اور کوٹا سسٹم لگا رہے تو لانت بیٹھتا ہوں میں ایسی ایمنیشپ کے اوپر لانت بیٹھتا ہوں میں ایسی حکومت کے اوپر جو ہم حکومت میں ہمارے تھوڑے کہے کو بہت زیادہ سمجھئے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی اولمپیان ارشد ندیم کے گھرامت محسن بال میں گورنر سندھ کا شاندار استقوال ہوا ارشد ندیم کراچری میراتھان کے برینڈ ایمبیسیڈر بن گئے مفاہمتی آدارس پر دستخط کیے گئے گورنر سندھ نے کہا ارشد ندیم نے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ارشد ندیم پر ہم سب کو فاخر ہے ارشد ندیم نے کامران ٹیسوری کا اس موقع پر شکریہ آدھا کیا کراچی میراتھان اس کا برینڈ ایمبیسیڈر جو ہے وہ ارشد ندیم کو نومینیٹ کیا بعد ٹیلنٹ کو بھارنے کی ہے گیموں کو ہم پورے پاکستان میں اور دنیا کو میڈیا سے دکھائیں گے گورنر صاحب گاؤں میں آئے ہیں سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے ادھر ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے ورجینیا میں پاکستانی سکوش کھلاری کا کارنامہ آسم خان نے شالٹس ویل اوپن کا ٹائٹل جیت لیا کریئر کا پہلا ورلڈ ٹور اعزاز اپنے نام کیا آسم نے فانل میں برطانیہ کے نیک وال کو سنسنی خیز مقابلے میں تین ایک سے شکست دی کسی بھی بڑے سٹیج پر فنکار فن کا مظاہرہ تو کرتے ہیں مگر پہلے پردے کے پیچھے بھرپور تیاری کی جاتی ہے کراچی عالمی ثقافتی میلے میں فنکاروں کی کاوشوں کو سامنے رکھتے ہوئے مصوروں نے اپنی تخلیقات پیش کی فیضالہ خان کی رپورٹ سٹیج پر فنکار رقص کرتے ہیں گیت گاتے ہیں ڈراما پیش کرتے ہیں مگر ان سب کے پیچھے ان لوگوں کی محنت بھی شامل ہوتی ہے جو پردے کے دوسری طرف ان کا میک اپ کرتے ہیں لباس سجاتے ہیں اور مختلف سیٹ بیزائن کرتے ہیں ایسے ہی لوگوں کی محنت کو مصوروں نے اس نمائش کے ذریعے اجاگر کیا کوسٹیم ڈیزائننگ کی بات کرتے ہیں سٹیج پرپ کی بات کرتے ہیں یا جو بھی اس میں رہرسلز ہوتی ہیں تو اس چیزوں کو ہائلائٹ کر رہے ہیں شائطین کہتے ہیں کہ اس نمائش سے انہیں ایک منفرد زاویہ دیکھنے کو ملا آرٹس کانسل میں فن و ثقافت کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے فنکار اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کر رہے ہیں اور شہریوں کے لیے یہ سب کچھ بہت پرلطف ہے کیمرامین شہزاد میمن کے ساتھ فیض اللہ خان ایر و ای نیوز کراچی حیدر آباد میں ان دنوں دعود اور اس کے توتے کی محبت کے چرچے ہیں اس انوکھی محبت کی چند جھلکیاں پیش کر رہے ہیں ناصر حسن خان لوٹ کے بدھو گھر کو آئے سنا تھا لیکن پنک بڑھتے ہی توتہ لوٹ کر آئے یہ ممکن نہ تھا دعود کے توتے نے تو توتہ چشم مثال دینے والوں کے توتے ہی اڑا دیئے جیسے ڈاگز اور کیٹس ہوگئے ہیں ان کو اتنی زیادہ کاس ٹریننگ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ان کو گھر یاد رہتے ہیں لیکن پیلٹس کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے پیلٹس کو ٹریننگ دینی پڑتی ہے پروپر ہمیں ان کو جو ہے واک ریکال جمپ ریکال اسینڈنگ ڈیسینڈنگ بلائنڈ ریکال کے باہر اس کو باہر لے کے آتے ہیں اگراباد میں مقبول ہو رہی ہے داؤد اور توتے کی محبت کی داستان داؤد کے ون ٹو ٹری کہتے ہی اس کا توتہ کینی فضا میں اکلیاں کرنے لیکل پڑتا ہے اس سے پہلے میرے پاس رنگ نیک تھا کوکٹیل تھا بجی تھا میں نے سب کو ٹریننڈ کیا توتے کی لازوال دوستی کی کہانی سننے سے زیادہ دیکھنے والوں کو خوب باتی ہے بجے بھی خوب کینی کو سر پر بٹھا لیتے ہیں نیوز بلٹن سے فیل وقت اتنا ہے دیکھتے رہیے ای آر وائی نیوز